ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ حکومت نے ریٹائرمنٹ کی عمر زیادہ کرنے کی بجائے کام کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے بھی عمر میں اضافے کی مخالفت کی ہے خبر کی مکمل تفصیل میں جانیں گے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کس لحاظ سے کم کی جائے گی حکومت اس لسلے میں کیا دلائل دیتی ہے کیا اس میں آئی ایم ایف کی بھی کوئی منشاہ شامل ہے یہی کچھ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام والا رسول احل کریم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے برپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی مکمل تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق حکومت کا ریٹائرمنٹ کی عمر کم کر کے پچپن سال کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے مقصود صدوں کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے پر بحث کے دوران حکومت طویل مدتی پینشن بل کو روکنے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عوست عمر کو پانچ سال کم کر کے پچپن سال کرنے پر غور کر رہی ہے دان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ایک سینئر حکومتی افسران نے بتایا ہے کہ یہ عالمی مالعاتی فانڈ آئی ایم ایف کی پیش کردہ تجاویز میں سے ایک ہے اور وفاقی حکومت فیل وقت اس پر غور کر رہی ہے دلچسپ عمر یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے غزتہ سال ریٹائرمنٹ کی فوائد کی ادائیگی پر آنے والے اخراجات میں عارضی تاخیر کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر دو سال بڑھا کر باسٹھ سال کرنے کی تجویز پیش کی تھی تاہم اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے اس کی مخالفت کی تھی فیلحال سرکاری ملازمین کو ساٹھ سال کی عمر میں آخری بنیادی تنخواہ کے مساوی یا بعض حالات میں زیادہ سے زیادہ تیس سالہ سرویس کی بنیاد پر پینشن دی جاتی ہے حضی سطاف سے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی زیر صدارت ایک اجلاس میں وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے پینشن سکیم میں ترمیم سے متعلق ستائیس مئی اور تیرہ جون کی ہدایات مستقبل کے لاحے عمل اور پے اینڈ پینشن کمیٹی کی رپورٹ پر عمل درامت نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا فیصلے پر تحال عمل درامت نہیں ہو سکا ہے اور کمیٹی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کئی سٹیک ہولڈر سے تفصیلی مشاورہ درکار ہونے کے باعث اس میں مزید وقت لگے گا ریٹائرمنٹ کی عمر میں پانچ سال کی کمی کی صورت میں پینشن کی ادائیگی میں کمی لائی جا سکتی ہے اس طرح اس فیصلے کو تمام اداروں میں یکسہ طور پر نافذ کیا جاتا ہے تو پینشن اخراجات سالانہ پچاس ارب روپے تک کم ہو سکتے ہیں حکومت تجویز پر عمل درامت کی صورت میں ابتدائی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مرحلہ وار نفاظ پر غور کرے گی اس سے سرکاری شعبے کے تجربہ کار اور ہنرمان ملازمین کی نجی شعبے میں منتقلی میں بھی سہولت مل سکتی ہے اس وقت وفاقی پینشن بل ایک ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے جس میں سیول اور مسلح واج کا حصہ بل ترتیب دو سو ساٹھ ارب اور سات سو پچاس ارب روپے ہے سالانہ پینشن کے بل کے بڑھتے ہوئے بھاؤ کو روکنے کے لئے حکومت نے حالی میں مستقبل کے تمام سرکاری ملازمتوں کے لئے شراکت داری پر مبنی پینشن سکیم مطارف کروائی ہے جسے سی پی فنڈ سکیم کہتے ہیں اب جبکہ حکومت وفاقی ملازمین کے اس طرح کی سکیم مطارف کرانے اور صوبائی حکومت کی طرف سے اسے اپنانے کے قانونی اور مالی فوائد اور نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے تو حکومتی ریگولیٹری اتھاریٹیز پروفیشنل کانسل سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کام کریں اس صورت میں وفاقی حکومت ریٹائرمنٹ کے فوائد جا سبک دوسری پیکجز کی ادائیگی کی ذمہ دار نہیں ہوگی اور ان اداروں کو معاشی ضروریات اپنے ذرائع یا بیرونی اخترائی اختیارات سے پوری کرنی ہوں گی وزارت خزانہ کے باخبر ذرائع نے بتایا کہ ایک معروف مالیات ادارے نے تجویز کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں پانچ سال کی کمی سے پینشن کے بجٹ پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے متوقع فوائد میں پینشن اخراجات میں کمی اور پینشن کی ادائیگیوں میں بچت شامل ہے ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت کو قلیل مدتی حساب کی بنیاد پر پینشن کی ادائیگی کی ضرورت ہوگی جس سے ممکنہ دور پر طویل مدت کے لیے مجموعی پینشن کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اس کے علاوہ ملازمین کو پہلے ریٹائر کرنے سے حکومت کو پینشن کی ادائیگیوں میں بچت ہوگی کیونکہ اس صورت پینشن کی ادائیگی کے سال کام ہو جائیں گے یہ تجویز ممکنہ خامیوں سے پاک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کے نفاذ سے پیش کی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں قبل آز وقت ریٹائرمنٹ کے نتیجے میں جیسے صبح دوشی پیکجز یا ریٹائرمنٹ کے فوائد جو ممکنہ طویل مدتی بچت میں سے کچھ کو کم کر سکتے ہیں دنیا سنا ریٹائرمنٹ کی عمر کام عمر حکومت میں تجربہ کار انسانی سرمایے کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے جس سے ممکنہ طور پر افرادی قوت کی پیداواری صلاحیت اور کارکرتگی متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سماجی تحفظ کے نظام پر اضافی اثر پڑتا ہے حکام نے بتایا کہ بھارت ملائشیا انڈونیشیا تائیلینڈ فلپین سری لنکا اور حد تک برونائی جیسے ممالک میں ریٹائرمنٹ کی عمر پچپن سے اٹھاون سال جب کچھ صورتوں میں ساٹھ سال ہے سرکاری تینک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولیمنٹ اکنومکس کی ایک حالیت تحقیق کے مطابق پنشن اخراجات چاہے وہ وفاقیوں اسکریوں سبائیوں کابو سے باہر ہو رہے ہیں اور بیشتر سرمایے سے محروم ہیں اور دوہزار گیارہ میں ایک سچونسٹھ عرب رفعے سے بڑھ کر دوہزار اکیس میں نو سو اٹھانویں عرب تک بڑھ چکے ہیں تحقیق میں پیداری کے خطرات کی نشاندے ہی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دس سال کے دوران وفاقی حکومت کے پنشن اخراجات بشمول اسکری میں پانچ گناہ اضافہ ہوا ہے دوسری جانب سبائی پنشن اخراجات میں سات گناہ اضافہ ہوا ہے اس کے برحث اس مدت کے دوران ٹیکس آمدن میں صرف دو اشاریہ سات فیصد اضافہ ہوا ہے یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ جس میں حکومت ریٹائرمنٹ کی عمر کام کر کے پچپن سال کرنے پر غور کر رہی ہے آئی ایم ایف کی پیش کردہ تجاویز میں سے ایک ہے اور حکومت باسٹھ سال کی بجائے پچپن سال کی عمر کرنے پر غور کر رہی ہے اس سے حکومت کا خیال ہے کہ ان کو کافی زیادہ بچت ہوگی پنشن اخراجات میں کمی اور پنشن ادائگیوں میں بچت شامل ہوگی کیونکہ حکومت کا کہنا ہے دوسرے ممالک جیسے بھارت ملائشیا انڈونیشیا تھائی لینڈ فلپین سری لنکا حتیٰ کہ برونائی جیسے ممالک میں بھی ریٹائرمنٹ کی عمر پچپن سے اٹھاون سال ہے جبکہ صرف کچھ صورتوں میں ساٹھ سال ہے حکومت کا کہنا ہے کہ دوہزار گیارہ میں ایک سو چون سٹھ عرب روپے سے بڑھ کر دوہزار اکیس میں پنشن کی اخراجات 998 عرب تک ہو چکے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آج کی یہ اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سابقا ہم یوں ناصر ہو